رجب میں تیرہ تاریخ آتی ہے جو آپ مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ سے منصور ہے کہ آپ کی تاریخ پیدائش ہے وہ تو اس میں نادی علی شریف کے سیفی شریف کے دعا حیدری شریف کے اعمال بہت اچھے ہو جاتے ہیں اگر کوئی کرنا چاہے تو اب مثال کے طور پر کوئی نادی علی شریف کا عمل کرنا چاہتا ہے تو اس رات کو اکیس سو مرتبہ اس عمل کو پڑھ لیں نادی علی شریف کو اسی طرح کوئی اگر سیفی کا کرنا چاہتا ہے تو وہ ستائیس مرتبہ دعا سیفی پڑھ لیں اس رات کو اب اگر اس رات کو ختم نہیں کر سکتا تو مغرب کے بعد سے لے کے ایک تیرہ تاریخ کے اثر تک پڑھ کے ختم کر لیں ستائیس مرتبہ تو اس کا عامل ہو جاتا ہے اسی طرح دعا حیدری شریف اس کو ستائیس مرتبہ پڑھ لیں اس رات کو اس کے بعد تین مرتبہ لوزانہ کی اس کی مدامت رکھیں اور پورے سال میں ناغہ نہ ہونے دیں تو آنے والی تیرہ تک وہ اس کا عامل ہو جائے گا پورا تو یہ بڑی برکت والی رات ہے اسی طرح اگر کوئی سرات میں سورہ یاسین کا عمل کرنا چاہے تو وہ ستر مرتبہ اس کو پڑھ لیں تیرہویں شب مغرب سے لے کے اور تیرہ دن کے اثر تھا ستر مرتبہ پورا کر لیں لیکن بعض بزرگ کہتے ہیں کہ اس کو ستر مرتبہ کر سورہ یاسین کی زکاة عدا کرنی ہے تو سورج پلو ہونے سے پہلے پہلے ختم کر دینی چاہیے اس کو فجر سے پہلے تو یہ زکاة کامل ہو جاتی ہے اس کی تو سورہ یاسین کی زکاة بھی عدا کر سکتا ہے اس رات میں اور اگر سورہ یاسین یا ناد علی شریف یا سحفی شریف یا دعا حیدری جس کو بھی صورت پڑے گا جو بھی صورت پڑے وہ آپ سے نزبت کر کے پڑے کہ اس کا فیض مجھے آپ سے ملے گا تصور رکیز بات کا اور دو رکعات نماز نفل پڑھ کر آپ مولا کائنات کی نظر کرے اس کے بعد جب عمل کر چکے تو دن کے اندر اثر کی ٹیم پر تھوڑی سی شیر لے کے آپ کی نظر کرے اور بچوں میں باڑھ دے تو یہ بہت اچھا ہے اس کے لیے اور کرتا رہے اپنا کام نیت جو ہے جو میں آپ کے سوال ہے کہ نیت جو ہے ابتدائے طور پر ہم کسی بھی چیز کی زکاة دیتے ہیں جس کا کلام اسی کے لیے ہے یعنی کہ ہم فی سبیل اللہ ادا کریں اس کو کہ ہم اللہ کے لیے بڑھا رہے ہیں آئی نہ سمجھے بات اب پڑ اسی لیے رہے ہیں زکاة اللہ کے لیے اس لیے ادا کر رہے ہیں کہ اب اللہ ہمیں اس کی آگے بڑھانے کی توفیق ادا کرے اور ہم اس میں کامیاب ہوں تو جب ہم راہِ لِلہ کوئی چیز پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں تین فائدہ یہ ہو جاتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی رجعت ہم پر نہیں آتی اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے کیونکہ ہم تو اللہ کے لیے پڑھا رہے ہیں کسی موکل کے لیے کسی فرشتے کے لیے کسی جن کے لیے نہیں پڑھا رہے ہیں وہ ناراض ہو جائے گا ہم سے تو ہم تو بارگاہ الائی کے لیے پڑھا رہے ہیں فی سبیل اللہ ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس کے عامل بھی ہو جاتے ہیں فی سبیل اللہ پڑھ کے تیسری بات یہ ہوتی ہے ہمیں فائدہ اس کا کہ جب ہم فی سبیل اللہ دیتا ہے ہمیں اس کی برکتیں حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور دوسری بات یہ کہ اللہ میں اس کو آگے بڑھنے کی اور پڑھنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے تو یہ ہمارے لئے بڑی بات ہے کہ ہم کسی مقصد کے بجائے اس کو فی سبی اللہ پڑھیں کلام اس کا ہے اسی کے لئے پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے اس تنداز ہم اپنے بذرگوں سے کرتے ہیں کہ ہم کلام فی سبی اللہ پڑھا رہے ہیں لیکن اس کی برکت سے ہمارے بذرگ ہماری مدد فرمائیں گے